میں دوبارہ خوش شامدی دناظرین اس سے پہلے جو نئی مہدر پنجوتا صاحب گفتگو کر رہے تھے اور اس سے پہلے بھی یہ بیانہ سامنے آ چکے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ مولانا صاحب نے دباؤ کے تحت جو ہے وہ حکومت کو آئینی ترمیم میں سپورٹ کیا تھا ہم اسی ایشو پر گفتگو کریں گے شاہدہ اکتر علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ شاہدہ صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ اب چھبیسویں آئ آئینی ترمیم بھی جلد آ رہی ہے اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے کوئی حکومت نے رابطہ کیا ہے کیونکہ رانہ سانوالہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ملٹری کوٹس کے حوالے سے بھی مشاورت شروع ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل ایک تو یہ بتا دوں کہ جب چھبیسویں آئینی ترمیم تھی تو اس میں سب سے زیادہ اعتراضات جو ہے وہ یہی آرٹیکل پہ آ رہے تھے جو کہ ملٹری کوٹ کے حوالے سے اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے دفعات تھی جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہماری جماعت کو تو بلکل ہی قابل قبول نہیں تھے بلکہ باقی جماعتوں کی بھی اس پہ تحافظات تھے تو اس لیے چھبیسویں ترمیم لے کے آگئے ہیں لیکن جہاں تک ستائیسویں آئینی ترمیم کی بات ہے ہم سے ابھی تک کوئی رابطہ بازابطہ نہیں ہے انفارمیشن یہی ہم بھی میڈیا کے ثروسوں میں ہمیں بھی آیا ہے کہ جو باقی پارٹ ہے جو ریمیننگ کلازز ہیں تو اس کی تیاری حکومت کر رہی ہے نہیں تو پھر اس کے حوالے سے اگر رابطہ ہوتا ہے تو پھر جی ای ای ایف سپورٹ کرے گی یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جتنی آپ نے سپورٹ کرنی تھی کر لی باقی کلازز جو ہیں ان پر سپورٹ نہیں کریں گے آپ نہیں اگر ایس سچ وہی کلازز دوبارہ سے لے کے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے جب پہلی مرتبہ سپورٹ نہیں کیا تو مجھے میں بالکل کہہ سکتی ہوں کہ آئندہ بھی اس لحاظ سے جس طرح کے وہ آرٹیکل ہیں تو سپورٹ کرنا ممکن نہیں ہوگا لیکن یہ جو ستائیس چھبیسویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب نے سپورٹ کیا اب اس میں بلاول صاحب کا بھی بیان آیا کامران مرتضی صاحب کا بھی بیان آیا اور خود مولانا صاحب نے بھی کہا کہ جو کمیٹمنٹ حکومت نے کی تھی اس پر پورا نہیں اتری حکومت آپ کے نزدیک حکومت نے کون سی کمیٹمنٹ کی تھی جو نہیں پوری ہو سکی جی دیکھیں ایک تو جو بات ججز کے حوالے سے آ رہی ہے ہماری انڈسٹینڈنگ تھی کہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے چیف جسٹس ایک اس کی پھر ہم نے زائر مخالفت میں دیا کہ وہ انڈسٹینڈنگ تھی اور باقی کچھ اوبزرویشن آ رہی ہیں باقی چیزوں پہ کہ جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم چاہ رہے تھے کہ وہ کمیٹمنٹ پوری ہو اس میں تھوڑی سستی نظر آ رہی ہے باقی آپ دیکھیں کہ وہ کس حد تک آگے حکومت جا کے ہمارے ساتھ اس کمیٹمنٹ کو پورا کرتی ہے نہیں تو آپ سمجھتی ہیں شاہدہ صاحبہ کہ مولانا صاحب حکومت سے کوئی گلا شکوا کریں گے جو کمیٹمنٹ پوری نہیں ہوئیں تو ان پہ کوئی اپنا اعتجاج ریکارڈ کروائیں گے دیکھیں ایک تو اس لحاظ سے ایک تو ہوتی ہے نا ایک انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کمیٹمنٹ جو باقاعدہ سگنیٹری ہو تو ہماری انڈسٹینڈنگ ضرور تھی اس لحاظ سے کہ جو میں نے ابھی بتایا ہے باقاعدہ کوئی ریٹن ایسی کمیٹمنٹ نہیں تھی کہ جس پہ بعد میں گلا شکوا ہو لیکن ایک انڈسٹینڈنگ تھی کہ شاید وہ ہو جائے تو چلیں پی ٹی آئی بھی اس لحاظ سے کہ ایک پولارائزیشن ہو گئی ہے کورٹ میں تو اس کو ہم تھوڑا کام کر سکیں اس لحاظ سے یہ بات ہے ٹھیک ہے لیکن اب جو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں نئی مہدر پنجوزہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے چھبیسویں آئینی ترمیم میں حکومت کو دباؤ کے تحت جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے وہ دباؤ میں تھے وہ اپنی خوشی سے انہوں نے سپورٹ نہیں کیا آپ بھی رکنے پارلیمنٹ ہیں آپ بتائیں کہ واقعی کوئی جی آئی ایف کے اوپر مولانا صاحب کے اوپر دباؤ تھا دیکھیں اگر دباؤ ہوتا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بار بار آ رہے تھے اور اٹھا لاسٹ مومنٹ تک وہ یہی تھا کہ ہم اپنا مساویدے کے لحاظ سے جو ہمیں اس پہ تحفظات تھے جب تک وہ دور نہیں ہوئے تو ہم وڈ کیلئے تیار نہیں تھے ایسا دباؤ ہوتا تو مولانا صاحب خود پریس کانفرنس کر چکے ہیں کئی مرتبہ تو پھر آپ پہ ظاہر ہوتا ہمیں تو ایسا کوئی چیز نظر نہیں آئیں ہمیں جو تحفظات تھے ہم نے برملا کہا اور جن چیزوں کی ایڈیشن کروانا چاہ رہے تھے وہ ہم نے ایڈ کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس پہ اوٹ بھی کیا ٹھیک ہے لیکن اب جو رانا صانوالہ صاحب ملیٹری کورٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ اس پہ کوئی اتفا کے رائے ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی نے بھی مخالفت کی تھی آپ نے بھی واضح طور پر کہا تو کیا اس پر دوبارہ اتفا کے رائے کوئی ہو سکتا ہے باتچیت ہو سکتی ہے دیکھیں باتچیت کے لیے تو دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں لیکن میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ اگر وہ کلاس ایس سچ لے کے آتے ہیں تو پھر تو ابھی جب ہم نے آج ووٹ نہیں کیا تو آپ وہ خود دیکھنا کہ کل ہم اس کو کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں یا کل ووٹ کریں گے اگر اس چیز کو آپ نے لانا ہی ہے تو وہ پھر سرکمسٹانسز دیکھنی ہوں گی اور اس میں دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا آپ ریٹروسپیکٹیو کر رہے ہیں فردر آنے والے وقت کیلئے کر رہے ہیں یا اس کا دائرہ کار کس حد تک بڑھانا چاہ رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ اس کو پھر منیوٹلی دیکھنا پڑے گا ابھی موجودہ جو تھا وہ تو ہم نے بالکل ہم نے انکار کیا تھا کہ اس پہ تو ہم نے بالکل بات ہی نہیں کرنی ٹھیک ہے لیکن آپ موجودہ حکومت کے حوالے سے فارم فورٹی سیون کے حوالے سے آپ کا ایک بازے موقف ہے شایدہ صاحبہ تو یہ بتائیں کہ اب پی ٹی آئی بھی سڑکوں پر نکلنے کی بات کر رہی ہے کیا مولانا صاحب کا بھی کوئی ارادہ ہے کہ حکومت کے خلاف وہ سڑکوں پر نکلیں گے اور آنے والے دنوں میں کوئی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے دیکھیں شروع سے ہم نے کہا تھا کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے اور اپنی نظریات ہیں وہ ہر ایک پارٹی اپنے وقت کے مناسبت سے اور اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے ہماری پارٹی جو ہے وہ زیادہ تر ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈز ہوتا ہے جو کی نظریات کے حوالے سے ہوتا ہے فارم فورٹی سیون بلکل ہم نے دوہزار اٹھارہ میں بھی کہا تھا کہ ریکٹ الیکشن تھے صرف ہم نے نہیں بلکہ تیرہ مختلف جو جماعت پارلیمنٹ میں تھی اس وقت سے بھی جو پی ڈیم کی شکل میں آپ نے اس کو دیکھا تو وہ اس لحاظ سے یک نکاتی ایجنڈا لے کے آئی تھی کہ ریکٹ الیکشن ہے اور ری الیکشن جب آپ کریں یا نیکسٹ الیکشن ہو تو اس کی شفافیت ہو لیکن بدقسمتی سے کہ وہ شفافیت تو وہ ہمیں نظر نہیں آئی بلکہ دن با دن جو ہے اس پہ کوسٹن مارک ہوتا رہا اور وہ حالات جو ہم سمجھتے تھے کہ ری فارمز ہوں وہ چیز نظر نہیں آئی تو اس لحاظ سے تو ہمارا بھی شروع سے یہی جماعت بھی رہی تھی اور گلت بھی تھا اور برملام کہتے بھی آ رہے ہیں لیکن پھر بھی چلے جمہوریت کے لیے جب تمام پارٹیاں آتی ہیں اور آپ کے پاس آتی ہیں آپ کے ووٹر مانگتی ہیں تو پھر اس سسٹم کو چلانے کے لیے ظاہرے پھر ایک دوسرے کے ساتھ دینا پڑتا ہے ساتھ دینا پڑتا ہے چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے